ملک دے معروف نوحہ خان یزیدیت میرے باہر میں آقا دی آمد و سلامتی دے بلاند صلوات جتنے مومنین باہر تشریف فرمائیں میں انہوں نے ملتب عیسیٰ کے بارگاہ دے اندر تشریف لائے ہوں اللہ مزا دی آمد و پہلے بلاند صلوات ملتب عیسیٰ کے بارگاہ دی آمد و پہلے بلاند صلوات یہ دیکھیں سنبھل نہیں رہا اسے آپ سنبھلائیں نا یہ سنبھل تو نہیں رہا گر پڑے ٹھیک یا پھر نیچے رکھ لیں ٹیبل پھر نیچے لیں کسی نیچے لیں یہاں سے آپ کا پھر مانگا ہے کیا گھالے والویاں بہنے سے کت سے سفی کر رہا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے رسالہ وہیں مالک Pete ہوئی نارے رسالہ رسالہ بس چلو رہنے میں چھوڑ دیں اس پہ وہ انتنیٹ رکھا لیتے ہیں السلام علیکم بڑا ڈھیلہ آپ نے جواب دیا ہے خیر تو ہے یا علی مدد عجیل صاحب گزارے یہ یہ بچے ایک سائٹ پہ کریں میں نے ٹیبل کا فاصلہ ہٹا دی ہے بلا فاصل کے ماننے والے ذرا آگے آجائیں یہ بچے سائٹ پہ کریں اٹھائیں ان بچوں کو یہ جو با جماعت بیٹھیں سارے بچے سائٹ پہ کریں آپ آپ لوگ آگے ہیں جی تشریف لے ہیں آئیے کادمی صاحب تشریف لائیے آئیں جی آپ لوگ تشریف لے ہیں اب بابا جی میں کچھ نہیں کہوں گا آجائیں آگے آجائیں اور پتر اگو آتوں جگہ دے لوگوں کو آج صاحب تشریف لے ہیں نارے حضرت نارے حضرت یاری حضرت نارے حضرت نارے حضرت اللہ حکم نعرہ رسالہ یا اشترالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیداری نعرہ حیداری نعرہ حیداری زندہ بار یزیدی آئے وردہ بار مرائیت جہور امام زمان بابا دے بلند صلاح اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اعوذ باللہ من الشیطان نلائن الرجیم بسم اللہ نعرہ 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 شہر والشکر للہ نعرہ اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم صلی اللہ 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 ملزل فی لیلت القدر بل ہم کتاب اللہ ناتق الملزل فی لیلت القدر وعلاشیتے ہم اللذین ہم اوراکو کتاب اللہ اللذین نزلا فی لیلت القدر لکتباس ہم المعارفہ من مشکات لیلت القدر اما بعد فقط کالاللہ تبارک وطاللہ اللذین خالق لیلت القدر فی کتاب القدر ووجدکا آئلا فاغنا صلاوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا دے بلند سڑاوات صاحبانِ اسلام و ایمان و ایکان عربابِ معرفت و محبت و مبدت آشکانِ رسول و آلِ رسول و آشکانِ آشکانِ رسول نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر نائنٹی تھری کی تیرانوے کی آیت نمبر آٹھ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہاں کے تمام تر شیعہ اور غیر شیعہ مسلمانوں کے مابین جو اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہے اور جس طرح اسلام کے بخشے ہوئے درسِ اخوبت اور درسِ محبت کے تحر یہاں تمام تر صاحبانِ اسلام تصویح کے دانوں کی طرح اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ فرما رہے ہیں اللہ کرے کہ یہی اخوبت و محبت کی مثال ہمارے پورے ملک پاکستان میں قائم و دائم رہے ہیں اسی فضا کے پیش نظر جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سورہ نمبر تیرانوے کی آیت نمبر آٹھ کی آپ کے سامنے تلابت کا شرف حاصل کیا ہے جس آیت کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ خالق کائنات کی مشیت کے سائے میں اوہ بیٹا اوہ چاند ادھر آجاؤ اٹھو جہاں سے آو ادھر آو ہاں شابہ شابہ اب تار سے کھیلو یا سر چکا کے بیٹھو تمہیں کچھ نہیں ہوگا تو میں سب سے پہلے جو فکرہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خالق کائنات کی مشیت کے سائے میں محمد و آل محمد کو قسیم الرزق تسلیم کرنے والے میرے مکرم معظم سامنے ہیں نہیں میں یا آپ ذرا آگے آجائیں اٹھے وہاں سے آئیں آگے ہیں پیچھے پیچھے بیل گئے آئیں تشریف لیں آو بیٹا آگے آو جو سمجھ سکتے ہو خیدر میں نے جو فکرہ دیا ہے گو مجھے اس کی تشریف کی اس عارف اور باعلم اجتماع میں ضرورت نہیں ہے تشریف کرنے کی لیکن پھر اسے دورا رہا ہوں کہ خالق عوالہ میں ممکنات کے ارادوں کے سائے میں محمد و آل محمد کو قصیب و رزق تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین دیکھئے میرے ان کلمات سے ہر سامع کے صفات زہر پر یہ نقش ہو جانا چاہیے کہ شیعان محمد و آل محمد مطلقا رزاق اللہ کو مانتے ہیں خید ہے میری بات لیجئے گا چیتے رہو سلامت رہو خیدری خدا آپ کو سلامتی دے جی میں اسی کو لے کے چلوں گا کیونکہ یہاں کے مہاریے سے میں تمہیدن کلمات ادا کر رہا ہوں میں اسی کو لے کے چلوں گا اللہم صلی اللہ محمد و آل کسی کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ شیعان محمد و آل محمد اللہ کی رزاقیت کو پسے پردہ رکھا میں بڑے عدب سے فکرات ادا کر گیا ورنہ فکرات کلمات اور بھی تھے اور یہ صرف اور صرف علی کو یا محمد و آل محمد کو رازق تسلیم کرتے ہیں نہیں رزاق مطلق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے جو ہمیں محمد و آل محمد نے خود بخشا ہے وہ کیا ہے ملتان پورے پاکستان میں نہیں بلکہ میں جہاں بھی گئے ہوں بیرون ممالک وہاں جترے احباب ملے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کا اگر کوئی لکھنو شہر ہے تو وہ ملتان ہے یہ الگ بات ہے کہ میری اپنی وہ مسروفیت کی وجہ ہے کہ میں ملتان کوئی معمولی ملتان نہیں ہے یہاں بھی ذات کی ضرورت نہیں لیکن میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا نام ہے بسائر درجہ عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں اپنے صحابی حضرت امام جین العابدین علیہ سلام نے ارشاد فرمایا ابو بصیر لا تنا نماز صبح پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے وقت تک تو ہرگز ہرگز سویا نہ کر ماہ رمضان کے علاوہ رمضان کے مہینے کے علاوہ یہ سونا منع ہے کہ تو نماز صبح پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے کے وقت تک جو درمیان کا حصہ ہے اس حصے میں سویا نہ کر کہتا ہے مولا کوئی خاص وجہ ہے فرمایا اکر حلقا تیرا اس وقت میں سونا مجھے نا پسند ہے مولا پھر اس کا کوئی ریزن اس کی کوئی وجہ بھی ہے کہ میرا یہ سونا اس وقت میں یا ایک حب دار کا سونا اس وقت میں آپ کو پسند دیدہ کیوں نہیں ہے فرمائے اس لیے ولیکن اللہ یقسمو حاضل وقت ارزاق العباد اللہ اس وقت میں اپنے بندوں کے رزق مقرر کرتا ہے وَيُجْرِ عَلَا عَيْدِيْنَا لیکن جاری ہمارے ہاتھوں سے کھراتا ہے جیو تَوَجْو فرمائی اسی لیے میں نے بچوں کو سائٹ پہ کیا تھا تاکہ آپ میری بات لے سکے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کے امام کا فرمان ہے یہ معصوم ابن معصوم کا فیصلہ ہے یہ صادق ابن صادق کا ارشاد ہے کہ اس وقت میں اللہ اپنے بندوں کے رزق مقرر فرماتا ہے وَيُجْرِ عَلَا عَيْدِيْنَا لیکن جاری ہمارے ہاتھوں سے کرا تا ہے پتا چل گیا کہ ہر ذرہ کائنات کو جو بھی رزق مل رہا تھا یا مل رہا ہے یا ملتا رہے گا اس کا وسیلہ کل بھی آل محمد تھے اور آج بھی بڑی بڑی چیتے رہے سلامت رہے تو اب میں آ رہا ہوں جیسے میرے بھائی شاہد صاحب نے فرمایا ہے کہ اسی آیت کے موضوع کو آپ لیں ادھر ادھر آپ من جائیں یہ سب میں نے ان کو جمع کرنا تھا اور ایک بات میں نے دینی تھی یہ میرا فریضہ تھا تاکہ ذہنوں سے غلط فہمی دور ہو جائے جیسے آج کل فیس بک پہ رات دن آ رہا ہے کہ شیعہ تو علی کو اللہ سے ملاتے ہیں علی کو اللہ مانتے ہیں درپردہ یہ علی کو اللہ مانتے ہیں نہ میرے بابا میں یہاں یہ بات بھی دو لفظوں میں ادا کرتا چلوں کہ خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم قعبت اللہ کی قسم قرآن الخدا کی قسم آئمت الحدا کی قسم میں شیعہ خطیب اس مجمع میں اس ممبر سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم علی کو علی مانتے ہی اس لیے ہیں کہ علی نے اللہ منوایا ہے خوئی خوئی بڑی مہربانی صاحب بڑی مہربانی صاحب آئیے ہماری محافل کی زینت بنیے آئیے ہمارے مجالس میں تشریف لائیے آئیے ہمارے پہلو پہ پہلو تشریف فرما ہو جائیے آپ ہمیں سنائیں ہم آپ کو سنائیں تاکہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں یہود و حنود دنیا کی تاہوتی طاقتیں جو مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے اس وقت عرب ہاتھ دادس کا سہارا لے کر ہمارے مابین غلط فہمیاں پھیلا رہی ہیں آئیے ہم ان غلط فہمیوں کو مل کر ختم کریں اور دنیا اسلام کو ایک ساتھ لے کر ہم آگے بڑھیں ہم اپنی نئی نسل کو عشق مصطفیٰ دیں در سے اتحاد دیں ہم انہیں نفرتیں نہ دیں ہم انہیں محبتیں دیں یاد رکھو میرے اہلیان ملتان بزرگور میرے جوانوں علم پھول برساتا ہے انگاریں نہیں برساتا دیکھا آپ بات نہیں لیتے تو پھر مجھے باہر کے علاقے یاد آ جاتے ہیں علم پھول برساتا ہے انگاریں نہیں برساتا علم شبنم دیتا ہے کانٹے نہیں دیتا ہمیں علوم کے سائے میں آگے بڑھنا چاہیے تو آج یہ الزام لگانا کہ شیعہ تو درپردہ علی کو اللہ مانتے ہیں میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم مصطفی مرتضا بھی خیدری حسنی حسینی پانجتنی جعفری اسنا اشری شیعہ خیر البری یا علی کو علی مانتے ہی اس لیے ہیں کہ علی نے اپنے گفتار سے اور اپنے کردار سے اللہ کو اللہ منوایا ہے یہ الگ بات ہے علی اللہ منواتا رہا وہ علی بنوارہ ہاں 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 جی ساتھ جی تیرے سلامتی ہو آپ کی ملکہ درود پڑھئے گا سلام ہوئی 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 یہ عزیز بیٹے تنویر صاحب نے کہا ہے کہ یہ فکرہ آپ نے ادا کر دی ہے یہ الگ بات ہے کہ علی اللہ منواتا رہا اور اللہ آج تک بلکہ قیامت تک علی منواتا رہے گا قرآن منوارہ ہے تو اللہ ہی منوارہ ہے دیکھئے پھر بات میں بات آگئی ہے خطیبات بھی ہوں اس دروازے کی گداگری کے صدقے میں مجھے معاف کر دینا میں حیرت کی طرف پر رہتا ہوں بات میں بات آگئی ہے تو میں یہاں ارز کر دینا وہ بھی ضروری سمجھتا ہوں یاد رکھیے گا میں ملتان کے اس مرکزی مقام پر مرکزی مقام میں اس لیے کہہا ہوں کہ یہ تقریر امام بارگاہ کے اندر نہیں مسجد کی چہار دیواری میں نہیں کسی بند کوٹھی میں نہیں یہ تقریر کھلے ماحول میں ہے اور جگہ کی کوئی بات بھول جائے تو بھول جائے کھلے مقام کی بات کبھی بھولائی نہیں جاتی بیٹا اس پہ کنٹرول رہے ورنہ بات آگے نہیں بڑھ سکے گی کھلے مقام کی بات کبھی بھولائی نہیں جا سکتی تو دیکھئے میں بات دے رہا ہوں کہ ہم شیعانِ علی اپنے ان بھائیوں کی جو ہمارے متعلق کسی وجہ سے کسی غلط فہمی میں مقتلع ہیں میں ان کی غلط فہمی کو کوشش کر رہا ہوں کہ دور کروں تاکہ ہم بھائی ایک بن کر عدمتِ اسلام کے لیے عشقِ مصطفیٰ کے پرچم کے سائے میں تاہودی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کے شانہ بشانہ اور اپنے ملک کی پولیس اور اپنے ملک کے دفاعی اداروں کے قدم بقدم مل کر اس مشن کی کامیابی کے لیے ہم آگے بڑھ سکے تو میں جو فکرہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہم علی کو اپنی خواہشاتیں نفسانی کے سائے میں نہیں مامتے مجھے آپ سے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ نوے فیصد آپ خاموش ہو جائیں گے میں نے کیسا فکرہ دیا ہے آپ سارے چھپ کر گئے ہیں میں بلفام یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم ذات علی ابن ابی طالب کو خواہشاتے نفسانی کے طاحت نہیں مانتے یعنی ہم علی کو اپنی سوچ میں نہیں ڈھالتے میں اس لی کیسے تکشری کروں مجھے کہیں ضرورت نہیں پڑتی لیکن یہاں آپ چھپ کر گئے ہیں مجھے ضرورت پڑ گئی ہے یعنی ہم علی کو اپنے ذہن کے مطابق تسلیم نہیں کرتے بلکہ ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو اللہ نے منوایا ہے بلکہ ہم علی بلکہ ہم علی جو خود لا الہ الا اللہ نے یا پھر آیت جا ہے ما آتاکم الرسول فخصو ہو جو رسول دے وہ لو یہ قرآن کا عدل فیصلہ ہے کہ جو رسول دے وہ لو اور جس سے روکے اسے رک جاؤ تو ہم علی کو اگر مانتے ہیں تو یہ سوچ کر نہیں مانتے کہ میرا ذہن چاہتا ہے کہ علی ایسا ہو یا علی ایسا ہو یا علی ایسا ہو وہ علی ہی کیسا جو تیرے ذہن میں سم آ جائے علیہ 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 ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو اللہ نے منوایا ہے جو رسول اللہ نے منوایا ہے تو اللہ نے کیا منوایا ہے یہ ہے سورہ المائدہ باقی آیات چھوڑ کر صرف ایک آیت انما ولیوکم اللہ والرسول واللزین آمن واللزین یقیم نصلاة ویوت نزکاة وہم راکعوں تفسیر کا نام تفسیر قبیش مفسر کا نام حضرت علامہ فہر الدین راضی صاحب اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انما ولیوکم اللہ سے پہلا ولی اللہ ہے آہا مترکن پہلا ولی اللہ ہے اور اللہ کے بعد دوسرا ولی رسول اللہ ہے اور تیسرا ولی جس کا اللہ نے نام نہیں لیا نشانیاں بتائی ہیں آہا علامات بتائی ہیں کہ حالت رکو میں رکر وہ زکاة دینے والا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ صرف اور صرف علی ہے تو یہ کون منوارا ہے اللہ کے بعد رسول رسول کے بعد علی واہ صاحبان ملتا اِنَّمَا بَلِيُّكُمُ اللَّهُ پہلا بَلِي اللہ اللہ کے بعد برسول و با رسول اور وہ بھی بلا فاصل وہ تیسرا ولی کون ہے حالت رکو میں زکاة دینے والا تفسیرِ قبیر علی ابنِ عبی طالب تو اللہ علی کو منوارا ہے رسول کے بعد کیا منوارا ہے ابھی بتاتا ہوں اب آؤ میدانِ غدیر میں کتاب کا نام السبائق المہرقہ مطبوع بیرود لبنان صاحبِ میراج نے میراج والے ممبر پر ہاتھوں پہ علی کو میراج کراتے ہوئے زبانِ وحی ترجمان سے جو اعلان کیا وہ کیا تھا آپ سب کو یاد ہے من کنتو مولا ہو فہازا مولا ہو یعنی علی جنگ سوائے کہ مہرقہ میں اس طرح ہے یعنی علی جنگ جس کا میں مولا ہوں فہازا مولا ہو یہ مولا ہے معلوم ہے پہلے مولا رسول ہے ہوئے 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 وہاں صاحب بہت جڑے چپ کر کے بہن گئے میری گا سمجھ نہیں آ رہی پہلے مولا رسول ہے رسول کے بعد جو رسول دے وہ لو رسول علی کو اپنے بعد نولا منوا رہا ہے اب اللہ نے بھی علی کو ولی منوایا رسول کے بعد رسول نے بھی علی کو ولی منوایا اپنے بعد تو ہم نے کیا مانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب کہا علی اور اب بیٹھا پا یہاں ٹیبل رکھ دو ٹیبل یہاں رکھ دو اے اوپر ضرور پڑھ دیں گے آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں جیتے رہے جیتے رہو تو بات کہاں سے چلی کہاں تک پہنچ گئی میں اسے آگے نہیں بڑھاتا جو میں نے موضوع سخن آیت قرار دی ہے میں اسی کے مطابق اس کو لے کے چلنا چاہتا ہوں شروع میں جو میں نے فکریں دیئے تھے وہ کیا تھے کہ اللہ جیسی ذات کی مشیت کے سائے میں محمد و آل محمد کو قسیم و رزق تسلیم کرنے والے میرے صاحبان اسلام و ایمان بھائیو بذرگو یہ آیت سورہ نمبر تیرانوے کی آیت نمبر آٹھ ہے اس آیت میں اللہ زبانے بے زبانی کے ساتھ دیکھا آپ میرا ایک ایک فکرہ جو ہے وہ تشریف طلب ہوتا ہے لیکن میں کرتا نہیں ہوں اللہ اس آیت میں زبانے بے زبانی کے ساتھ سبحان اللہ یہی تو شانِ علوہیت ہے آنکھیں نہیں رکھتا پھر بھی دیکھ رہا ہے آہا آہا کان نہیں رکھتا پھر بھی سن رہا ہے زبان نہیں رکھتا پھر بھی بول رہا ہے تو کبھی انشاءاللہ ملتان میں اگر ملتا تو نہیں مجھے موقع کیونکہ ملتانی آیاں دے ہن جایاں دے کوئی نہیں لیکن اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ این اللہ سے مراد کیا ہے لسان اللہ سے مراد کیا ہے ید اللہ سے مراد کیا ہے میرے بچوں بذرگوں کے علاوہ میرے بچوں این اللہ سے مراد یہ آنکھیں نہیں یہ بادامی آنکھیں نہیں اس شکل کی آنکھیں نہیں ادل اللہ سے مراد یہ کان نہیں اس خائیت و شکر کے کان نہیں لسان اللہ سے مرا یہ رگوں والی گوشت کے لوتھڑے والی زبان نہیں ہے بلکہ این اللہ ستر معنی ہے لفظ این کے عربی زبان میں این اللہ کے معنی ہے جس طرح ہر ذرہ کائنات اللہ کی نظر کے سامنے ہے اسی طرح ہر ذرہ کائنات علی کی نگاہ کے سامنے اگر میرے یہ کلمات سن کر کوئی میرا بیٹا کوئی میرا عزیز کوئی میرا سامنے اس شش و پنج میں مبتلا ہو جائے کہ گلفان صاحب نے شہر یہ مانا ہم سے نعرہ لگوانے کے لئے کر دیا ہے نہیں میرے بچوں نہیں میرے بیٹوں میری تقریر کا اس وقت جو انداز ہے میری تقریر کا ایک ایک لفظ سینہ آپ پر تلاش کرنے والے نقش پاکی طرح تلاش کرتے ہیں ہماری ممبر کی ایک ذمہ داری ہے جو ہمیں نبھانی پڑتی ہے ہمارا اب خطابت کا یہ دور نہیں کہ آپ نے نعرے کتنے لگائے ہماری خطابت کا دور یہ اب جو دور ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ سننی مل کر بیٹھ کر تقریر سن کر فیصلہ کریں کہ یہ حق تھا تو یہ کہنا کہ آپ نے این اللہ کا مانا نعرہ لگوانے کے لئے کر دیئے یہ ہے آیت میرا حبیب اپنی امت سے فرما دے میری طرف سے کہہ دے کہ تم جو جو جہاں جہاں جب جب عمل بجا لاتے ہو یہ مجھ سوچا کرو کہ میرے اس عمل کو دیکھنے والا میرا اور میرے ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے نا اللہ بھی دیکھ رہا ہے اللہ اکیلا نہیں دیکھ رہا والرسول اللہ کا رسول بھی واہ صاحب واہ آگے کیا ہے والمومنون صرف مومنون نہیں والمومنون مومنون پر علف لام ہے جو معرفہ کا ہے یعنی کچھ خاص مومن ہے جو دیکھ رہے ہیں وہ کون ہے یہ ہے تفسیر البرحان رسول کا فرمان کہ علی سے لے کر میرے بیٹے بار میں ماتی تک یہ سب کے سب تمہارے عمال پر حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ذکر پہ کون خوش بیٹھا ہے تو یہ موضوع جب مناسب ہوا انشاءاللہ میں اسے ملتان میں لے کے جل سکوں گا اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ اپنی زبانے بے دھوانی کے ساتھ اپنے حبیب اپنے قریب اپنے مجیب اپنے محبوب اپنے مطلوب اپنے مقصود اپنے جاسین اپنے مزمل اپنے مدسر اپنے توہا اپنے احمد اپنے محمد اپنے وہاں کے مجتبہ یہاں کے مصطفی سے سن رہے ہو یا چلے گئے جیو بڑی مہربانی حضور بڑی مہربانی اپنے وہاں کے مجتبہ اور یہاں کے مصطفی سے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب جب اللہ نے تجھے ظاہرا یہ آیت میں ترجمہ نہیں بنتا یہ میں ادا کر رہا ہوں ظاہرا جب اللہ نے میرے حبیب تجھے ظاہرا خالی ہاتھ پایا ظاہرا پہ توجہ رہے میں اب رکھتا نہیں ورنہ گھنڈا گھدر جائے گا جب اللہ نے تجھے ظاہرا خالی ہاتھ پایا صاحبِ حاجت پایا صاحبِ ضرورت پایا یعنی ضرورت مند پایا فَأَغْنَاكَا تو اللہ نے تجھے غنی بنا دیا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دیا اب دیکھئے گا ہمارا وہ رسول جس کے اشاروں سے لوہ محفوظ کی تحریر بدلتی ہے صاحب جی چپنی بیٹھنا جو لے سکے وہ بولیں ہمارا وہ رسول جس کے ارادوں سے سنگ ریزے اور کترات عاب یواقیت و جواہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں ہمارا وہ رسول جس کے لعاب دہن کے اثر سے زمین کی تقدیر بدلتی ہے پانی کی تاثیر بدلتی ہے اسی رسول سے اللہ فرما رہا ہے کہ جب تجھے خالی ہاتھ پایا تو ہم نے تجھے غنی بنا دیا تو اب ہم تمام صاحبان اسلام پر میرے نزدی میں کسی اور کی بات نہیں کرتا یہ واجب ہے کہ ہم اس نئی نسل کو اس موجودہ نسل کو جو بچے میٹرک ایفے بیے کلیر کر چکے ہیں جو بہو بیٹیاں خاندہ ہیں پڑھی لکھی ہیں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان پر ظاہر کریں واضح کریں کہ وہ کس کا مال ہے کہ جس کے مال سے فکرہ لینا جو لے سکتے ہو بھائی شاید بھائی بڑا فکرہ دے رہا ہوں سب نہیں لے سکیں گے جو لے سکیں بڑی طور جو چاہوں گا وہ کس کا مال ہے کہ جس کے مال سے معالے کائنات کو مال دار بنایا گیا ہو 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 نہیں نہیں ہے دیکھو سہین ساہبان ملتان میرے گال سنو نہ میں کسیدہ پڑ سکتا نہ میں لڑا سنا سکتا جو بات میں نے دی ہے اس کے لئے میں توجہ چاہوں گا ہاں اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کو آسان کر دیتا ہوں وہ کس کا مال ہے کہ جس کے مال سے معالے کائنات کو چوب کر گئے ہو نا لَاُ لَاقَا لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ میرا حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا تو میں کائنات کے کسی وجود کو وجود میں نہ لاتا تو معالے کائنات ہمارا رسول ہے تو وہ کس کا مال ہے کہ جس کے مال سے معالے کائنات کو مالدار بنایا گیا پتر چوب کر گئے نا بھال چوب کر گئے نا یہ کو آسان کری نا وہ کس کی دولت ہے کہ جس کی دولت سے کائنات کی دولت کو نوازا گیا ہائے 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 وہ کس کی دولت ہے کہ جس کی پتر آپ بولی رکھو نا صرف کیسا نہ کرو بولو ہم صحیح ہے دیری چوب کر کے ہی میں بے وڑنا یہ خطیب کو گھن کے ترزندہ انداز نہیں ہوگا وہ کس کی دولت ہے کہ جس کی دولت سے دولت کائنات کو نوازا گیا نہیں جڑے چوب کر گئے ہو میں فکرہ پھر بدل دیتا ہوں وہ کونسا غنی ہے کہ خود غنی عن العالمین جس کو غنی بنا کر اس کے غنی ہونے کا قصیدہ سنا رہا ہے خیدر آئیے مل کے تلاش کریں دیکھیں وہ کون ہے یہ لیجئے اب اپنے کیسر سنبھا لیے جو جو تقریر کیسر کر رہے ہیں اپنے موبائل چیک کریں حوالہ ضائع نہ ہونے پائے بچوں تم بھی اپنے کیسر پر نظر رکھو حوالہ ضائع نہیں ہونا چاہیے نمبر ایک تفسیروں کے میں نام لے رہا ہوں نمبر ایک تفسیر روح البیان عربی میں نمبر دو تفسیر ابن عباس عربی میں نمبر تین تفسیر الکشاف عربی میں نمبر چار تفسیر روح المعانی عربی میں نمبر پانچ تفسیر نبوی عردو میں نمبر چھے تفسیر تفہیم القرآن عردو میں نمبر سات تفسیر زیاء القرآن عردو میں نمبر آٹھ حضرت علامہ مولانا اشرف علی ثانوی صاحب کا ترجمہ اس کے حاشیے پر نمبر نو پی رفی الدین شاہ صاحب کا ترجمہ اس کے حاشیے پر اور باقی بہت ساری کتابیں میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان کا نام لے سکوں میں نے ایک بھی شیعہ تفسیر کا حوالہ نہیں دیا کیونکہ نہ سننی ہم سے جدہ ہیں چند ایک فروعی اختلافات کے علاوہ نہ وہ ہم سے جدہ ہیں نہ ہم ان سے جدہ ہیں ہم سب غلامان مصطفیہ ہیں تو اسی لئے میں نے اپنے بھائیوں کی تفسیروں کا حوالہ دے کر نتیجہ دے رہا ہوں کہ وہ کس کی دولت ہے وہ کس کا مال ہے کہ جس کے مال سے رسول کو مالدار بنایا گیا تو سب نے لکھا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب فاغنا کا اللہ نے تجھے غنی بنا دیا بے مال خدی جاتا واہ اچھا ایمان ڈال دسو ماں کے مال کا ذکر ہو رولات خاموش رہے کبھی یہ بھی سوچا جا سکتے ملک نارا حیدری درود پڑھئے گا سلاوات ہوئے ہوئے فاغنا کا بے مال خدی جاتا اللہ نے تجھے خدی جاتا کے مال سے غنی بنا دیا اب دیکھئے میں آیت پھر پڑھتا ہوں ووجادہ کا وجادہ میں ہوا ضمیر ہے جو اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے جب اللہ نے میرے حبیب تجھے پایا آئے لن ضرورت مند فاغنا پھر اس میں ہوا کی ضمیر ہے جو اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے کہ اللہ نے تجھے غنی بنا دیا خون میں کوئی دکھ تھے افسوس تھے ساری تقریر چھوٹ نہیں دی ہے بلکہ تنویر تھے تو زیادہ تھے کہ ایک ڈال ای ای میرے عزیز نے بھی نہیں کی تھی یعنی اللہ نے تجھے غنی بنا دیا اوہی ہوئے 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 تو اگنا کبھ مال خدیجہ اللہ نے تجھے خدیجہ کے مال سے غنی بنا دیا تو غنی تو بنا رہی ہے سیدہ خدیجہ مال تو دے رہی ہے سیدہ خدیجہ اللہ فرما رہا ہے اللہ نے بنا دیا معلوم وہ خدیجہ اس مندل پر ہے کہ عمل خدیجہ کا ہے فیل خدیجہ کا ہے مال خدیجہ کا ہے اللہ خدیجہ کے عمل کو اپنا عمل کہ مارے 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 صاحب کے جملے میں جو نالہ لگائے گا جو نالہ لگائے گا جبنے تم وقی جائے گا جارت کرے گا دونہ ہاتھ بلنگ میں سے مارے مارے سلامت رہے آباد رہے تو خدیجہ کے عمل سے اچھا یہاں کیونکہ گھنٹے میں تقریب میں نے ختم کرنی تھی اور کروں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا کیونکہ بات بھی حضرات کافی دور دور سے تشریف لات چکے ہیں اور انہوں نے آزانوں تک اپنی عبادت کے سلسلے کو جو سلسلے میراج ہوتا ہے قائم و دائم رکھنا ہے تو میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا یہاں بنیادی طور پر آپ کے میرے نوجوانوں کے میری بہو بیٹیوں کے میری ماں بہنوں کے جو خاندہ ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدیجہ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئے ہیں کتنی دولت تھی کہ جس دولت کا قصیدہ دولت دینے والا پڑھ رہا ہے اور یہ دولت آئی کہاں سے دیکھئے پہلے ہم دیکھتے ہیں دولت کتنی تھی کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر حضرت علامہ فہر الدین راضی کی لکھی ہوئی عربی میں میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن آمینہ کا چاند زرد چہرہ لیے ہوئے اپنے گھر کے افق پر تالے ہوا ایک دن عبداللہ اور آمینہ کا چاند گیرن کی صورت میں یعنی زرد چہرہ لیے ہوئے اپنے گھر کے فخرِ عرش فرشی گھر کے افق پر تلو پذیر ہوا ستر مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر محمد کے قدموں کی زیارت سے میراد عبادت حاصل کرنے والی خدیجہ آگے پڑھ واسا واسا عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ آپ کے قدموں کی دھول پر خدیجہ قربان آج چہرے کا رنگ کیوں زرد ہے رسول فرماتے ہیں خدیجہ پورا مکہ قہت زدہ ہے مکی بوکھے مر رہے ہیں مسلمان نہیں مکی کاش آپ میرا فکرہ لیتے میں نے بہت بڑی بات کی ہے اور سوا پانچ بارہ چودہ کے اور کوئی نہیں بولا رسول نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان بوکھے مر رہے ہیں فرمایا مکی جن میں مشرق بھی تھے کافر بھی تھے یار رسول تو کافروں کو نہیں بھولاتا اور ہم ہمسائیوں کو بھی یاد نہیں رکھتے مکی بوکھے مر رہے ہیں قہت زدہ ہیں ان کا رنج ان کا درد میرے دل پر چھا چکا ہے سیدہ نے سر چکایا تفسیرِ قبیر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جو کچھ خدیجہ کی ملکیت ہے جب یہ کنیز آپ کی ملکیت ہے جو کچھ خدیجہ کی ملکیت ہے جب یہ کنیز آپ کی ملکیت ہے کہ پھر میری ملکیت میری کہاں رہی وہ سب آپ کی ملکیت ہے اب علامہ لکھتے ہیں آپ نے اپنے دونوں غلاموں کو بی بی نے حکم دیا کہ گھر کے اندر محل کے اندر جتنے دینار ہیں باہر نکال کے جمع کرو سونے کے دینار باہر نکلنے شروع ہوئے جمع ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے ایک دیر رکھ گیا وہاں علامہ کی تفسیر میں نام ہے میں نام نہیں پڑھ رہا جو جانتے ہیں ان کے شیعہ سنی دونوں کے علم میں ہے ہمارے وہ بدرگوار ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا دیر لگ گیا دیناروں کا کہ ایک طرف مانگنے والے تھے ایک طرف میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا نہ وہ مجھے نظر آ رہے تھے ہی 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 ہے یار دیرود نہیں پہتو گے سیدہ کے نام پر آہ نہ وہ مجھے نظر آ رہے تھے نہ میں ان کو نظر آ رہا تھا یہ انہوں نے لکھا ہے یہ اتنی دھولت تھی شیعہ کتابوں میں جو ہے وہ یہ ہے شیعہ کتابوں میں کہ جب دھیر لگ گیا دولت کا دنانیر کا جو سونے کے تھے دراہم کا جو چادی کے تھے سونے کے تھے بی بی نے یہ شیعہ کتابوں میں یہ وہاں نہیں ہے کل کوئی اطراب نہ کر دیں وہاں شیعہ کتب میں یہ ہے کہ بی بی نے آواز دے کر کہا مکیوں پریشیوں آؤ اپنی اپنی جھولیاں بھرتے جاؤ میرے محمد کا کھلے ماں پڑتے جاؤ بابا جی تھک گئے چوب کر گئے ہونا یہ تھی تفسیریں کبھی ہم میں دے رہا ہوں شیعہ کتاب کا حوالہ حضرت علامہ آیت اللہ اماز زادہ ان ڈاکٹر ہیں یہ ان کی کتاب کا نام ہے زنان پیغمبر اسلام میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں وہ لکھتے ہیں ستر ہزار اونٹ مال سے لدے ہوئے بی بی خدیجت القبرہ کی تجارت کے مکہ یسرب مصر جنان شام ہاں 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 یمن نجد تمام جزیرت العرب میں رات دن گردش میں رہتے تھے اور ان اونٹوں پر اینٹیں نہیں ہوتی تھی پتھر نہیں ہوتے تھے کپاس کے بورے نہیں ہوتے تھے بلکہ نفیس مال سے ستر ہزار اونٹ پانچ ہزار غلام کنیزیں کارندے کام کرنے والے ایک وقت میں بی بی کے دسترخان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے یہ تو کبھی مجھے موقع ملے ملتان میں پڑھنے کا پھر میں تاریخ کو لے کر چلوں ایک گھنٹے میں میں کیا سنا سکتا ہوں جناب سیدہ خدیجہ کے محل پر سبد رنگ کا ایک گمبت بنا ہوا تھا جو بھی مکہ میں داخل ہوتا تھا گمبت پر نظر پڑتی تھی وہ گمبت اس لیے بنا ہوا تھا کہ جو بوکھا بھٹکا بھولا مسافر اپنا بگانا عربی غیر عربی مکہ میں آ جائے اور جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس گمبت کے نیچے آ جائے اسے پتہ چل جائے گا کہ حاشمیوں کے علاوہ حدیجہ کا دسترخان کالبی کھلا تھا آج پہ کھلا تھا تھکے تو نہیں آپ صاحبہ دھمرا تو نہیں گئے نا آو بیٹا آو آو تشریف لے آو ایک کتاب کا نام ہے اے لمو انی فاطمت الزہرہ بہت بڑی کتاب ہے ہماری بڑی جلدے ہیں اس نے اس میں یہ درجہ کہ جب ابو جہل ابو لہاب اکوہ بن بیٹا یہ بات سننے کے قابل ہے اکوہ بن ابی موید مکہ کے تاجر عرب کے تاجر جب بی بی کو آواز دے کے بلاتے تھے تو بی بی کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ نام لینے کی بجائے آواز دے کر کہتے تھے اس سیدہ تلغنیہ اے ڈولت مندوں کی سردہ ہائی 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 چاہا ہائی 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 جیوں سلامت رہو آباد رہو سلامت رہو لو صاحب نعرے آپ لگا جی اس سیدہ تلغنیہ ہیں دولت مندوں کی سردار جسے عرب کے دولت مند سردار کہیں جس کی دولت کا قصیدہ دولت دینے والا پڑھیں ہمیں اور آپ کو کیا ادراک کے اس کا مقام دولت کیا تھا تو اب یہاں پر آپ تشریف فرمائیں میرا دل کی ایک دھڑکن آپ کو دعا دے رہی ہے میں جب بھی ملتان پڑھتا ہوں بڑا در کے پڑھتا ہوں لیکن دعائیں بہت دیتا ہوں بڑا سفر کر کے آ جائے ہوں رات میں منحج الحسین میں تھا وہاں تقریر کی صبح پھر کہیں تقریر تھی وہاں سے بھاگم بھاگ ابھی پہنچا ہی تھا ٹیلی فون آ گیا جی نو بجے آپ کو ممبر دینا ہے نماز پڑھی اور وہاں سے چل پڑا پانی بھی یہاں ممبر پہ آ کے میں نے پیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے وہاں پانی بھی نہیں پیا لیکن جس انداز میں آپ سمات فرما رہے ہیں میں دعاؤں کے سوا آپ کو اور کچھ نہیں دی سکتا میں ایک بہت بڑا مشکل پہلو لے رہا ہوں جو سمجھ جائیں وہ ضرور میرا ساتھ دیں جو نہ سمجھیں میں کوشش کروں گا کہ میں سمجھا سکوں یہ دولت بی بی کے پاس آئی کہاں سے یہ اس پہلو پر بہت باچ ہے بہت پھیلا ہوا موضوع ہے لیکن مجھے اب سمیٹنا ہے کہا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے کہ رسول سے گھبرامنا کوئی نہیں سہیں یہ کوئی نیندرائی میں اشارہ کر رہے سہیں کوئی کھڑا کر دیو وہ نراض نہ تھی میں ہاں یار ہکھا گیا ہے اور پڑھا جاتا ہے کہ رسول پاک سے نکاح کرنے سے پہلے بی بی سیدہ خدیجہ کے دو نکاح ثابت ہیں پہلا نکاح عبداللہ بن عطیق آئیز مخزومی کے ساتھ دوسرا نکاح ابو حالہ تمیمی کے ساتھ یہ دونوں بہت بڑے تاجر تھے وہ مخزومی بھی مر گیا بعد میں یہ تمیمی بھی مر گیا ان کی جتنی دولت تھی وہ ساری کی ساری جناب خدیجہ ملکیت بنی بی بی بڑی اکل مند تھی آپ نے سوچ سمجھ کر تجارت کے میدان میں قدم رکھا اور اسے اتنا وسیع و عریض کیا کہ السیدہ العرب کے لقب سے بی بی ملکبہ ہوئیں یہ ہے عام تاریخ لیکن ہم شیعان محمد و آل محمد اس تاریخ کو نہیں مانتے یہ ہے عام تاریخ میں تاریخ کا انکار نہیں کر رہا لیکن تاریخ اور ہے تحقیق اور ہے بڑا پیارا فکرہ تھا تاریخ اور ہے تحقیق اور ہے یہ تاریخ ہے ہم شیعان محمد و آل محمد اس تاریخ کو نہیں مانتے سب اسے نہیں ایک اور بات بھی ساتھ سن لیں تو بھی کبھی پڑھنا پڑتا ہے زیادہ نہیں پڑھوں گا یہ بھی کہتا ہوں نہ تو ہم بی بی کو بی بی کو رسول سے نکاح کے وقت چالیس سالہ ضعیفہ مانتے ہیں جب یہ سیدہ رسول کے نکاح میں آئی ہیں تو ہم بی بی کو چالیس سالہ ضعیفہ نہیں مانتے ہیں اور نہ ہی بی بی کو ہم متلقہ یعنی بی با یا متلقہ ہم نہیں مانتے ہیں جب بی بی رسول کے نکاح میں آئی ہیں بس تو ہشت سالہ بود صرف اور صرف اٹھائیس سال کی تھی ہاتھیوں والے سال سے تین سال پہلے بی بی پیدا ہوئی تھی تو رسول سے نکاح کے وقت رسول پچیس سال کے تھے کیونکہ آپ اس سال میں جلوہ فگر نوئے بی بی اٹھائیس برس کی تھی نمبر ایک نمبر دو بی 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 بیوہ نہیں تھی کیوں کتاب کا نام روضت الاحباب جس جس نے بی بی سے نکاح کے لیے خاصت گاری کی خدیجہ بحسب و نصب واقف میں شور ہر ایک کے حسب و نصب سے واقفیت رکھتی تھی سال میں تنے لانت تتنوج خیر رسول اللہ بی بی نے رسول کے علاوہ کتاب کا نام حضرت اللہ sol قاسم القوفی کی کتاب بی بی نے رسول کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کیا تو یہ دولت آئی کہاں سے کہا جاتا ہے یہ ان کی دولت تھی جو بی بی کو ملی ہم کہتے ہیں یہ دونوں کے دونوں تمیمی بھی مغزومی بھی یہ کافر تھے اب دیکھنا پڑے گا کہ بی بی کا دھرانا کیا تھا واہ میرے بزرگوں میرے بھائیوں یعنی یہ عطیق اور ابو حالہ یہ دونوں کو دھرنا کافر تھے اب دیکھنا پڑے گا سیدہ کا حسب و نصب کہ بی بی کا حسب و نصب چاہتا تو تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جناب سیدہ خدیجت القبرہ کے اباؤ اجداد دین ابراہیمیہ پر تھے اب میں تسلسل لے رہا ہوں کافی گھبرا جائیں گے مجھے پتہ ہے لیکن میں لے رہا ہوں کیونکہ میں نے جواب ارز کرنا ہے جناب خدیجہ بنتے یعنی خدیجہ بیٹی جناب سیدہ خدیجہ بنتے خیلت خیلت کی بیٹی اب لے خیلت کو کہ خیلت کا دادہ کون ہے عبدالعزا خیلت کا دادہ جو بنتا ہے یعنی بی بی کا پردادہ اس کا نام ہے عبدالعزا عبدالعزا بیٹا ہے کسائی کا جو تاریخ جانتے ہیں وہ لیں گے باقی بچے خاموش رہیں گے عبدالعزا بیٹا ہے کسائی کا کسائی بن کلاب کلاب بن مرہ مرہ بن کعب کعب بن لوی لوی بن غالب غالب بن مالک مالک بن نظر نظر بن کنانا یہ وہی ہے جو رسول کا بھی جب ہے اہاہاہہہ اہاہ Guys توجہ فرمائیے آپ نے با سمجھ میں آئیے اب آؤ جنابِ رسول پاک پر رسول پاک کے باپ کا نام حضرت سید سید القونان کے باپ کا نام حضرت سید سید عبداللہ علیہ السلام ان کے باپ کا نام حضرت سید عبد المطلب علیہ السلام ان کے باپ کا نام حضرت سید خاشم علیہ السلام حضرت خاشم کے باپ کا نام حضرت سید عبد المناف علیہ السلام حضرت عبد المناف کے باپ کا نام حضرت قصائی علیہ السلام ذہنوں میں آیا صدیجہ کا پردادہ بھی جی سلامت ہی ہوگی آباد رہے درود پڑھئے گا سلام بڑی مہربانی جی جناب رسول پاک کا دادا بھی حضرت قسائی اور بی بی خدیجہ تلکبرہ کا دادا بھی حضرت قسائی یہ دونوں سلسلے کہاں پہنچے قسائی تک یعنی عبدالعزاہ بیٹا کس کا حضرت قسائی کا عبدالعزاہ بیٹا کس کا حضرت قسائی کا عبدالعزاہ پر دادا کس کا بی بی خدیجہ کا عبدالعزاہ پر دادا کس کا رسول پاک کا یہ دونوں آپس میں کیا لگے رشتے میں آپس میں بھائی تم باننا پڑے گا جو مذہب چونکہ تاریخ سے ثابت ہے جو مذہب عبدالعزاہ کا تھا وہی مذہب جناب عبدالعزاہ کا تھا اب آئیں تلاش کریں کہ عبدالعزاہ کا مذہب کیا تھا یہاں میں اپنی مکتب تشیعو کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا نام ہے بیہار الانوار جلد نمبر فارٹی تھری تر تالیس میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ جب کسی نے علی کے فضائل سن کر حضرت علی کو تانہ دیا کہ یا امیر المومنین آپ کے اتنے فضائل ہیں جبکہ آپ کے باپ کے متعلق ہم نے سنا ہے نکلِ کف کف نباشت کہ ٹکنو ٹکنو تک وہ جہنم کی آگ میں ٹھیرے ہوئے ہیں تو جلالِ الٰہی نے جلال میں آکے کہا سبحان اللہ علیہ علیہ حیدر واجیوہ کمالِ جی اہلیانِ ملتان صدا آپ کو سلامتی دے پتر مہون ملا پتر مہون جلالِ الٰہی نے جلال میں آکر کہا غضبِ الٰہی یعنی غضب میں آکر کہا سہ مہ چپ کر تیری زبان ٹوٹے معلوم ہوا جو علی کے باپ کے ایمان پر شک کرے علی جیسا علی بھی اس کو بد دعا دیے بغیر نہیں رہتا ہاں 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 کر جیتے رہے جی اب سنیں علی کا جواب علی فرماتے دیکھئے یہ جواب وہاں موجود ہے واللہ ہے یعنی لسان اللہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے واللہ ہے ما ابدا ابی ولا جدی عبد المطلب ولا حاشم ولا عبد المناف سنمن قطو رب اکبر کی قسم میرے باپ ابو طالب نے میرے دادا عبد المطلب نے میرے دادا حاشم نے میرے پردادا عبد المناف نے کبھی بھی بدپرستی سے کام نہیں لیا کیلا فما کانو یا بدونہ کہا گیا یا علی پھر وہ کس کی عبادت کرتے تھے علی فرماتے ہیں بیت العتیق بیت اللہ کی طرف سر کر کے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے علا دین ابراہیم وہ سب کے سب تین ابراہیمیہ پر تھے تو جناب عبد المناف کیا تھے پکے اور سچے ابراہیمی تو عبدالعزہ کون ہے ان کا بھائی تو پھر ماننا پڑے گا وہ کیا تھا پکہ اور سچا ابراہیمی تو جب تھی ابراہیمی تو ابراہیم کا دین کیا ہے ابراہیم نے یہودی تھا نہ نصرانی تھا بلکہ وہ پکہ اور سچا مسلمان تھا تو یہ کیا تھے یہ سب کے سب پکے اور سچے مسلمان تھے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ فلا کے نکاح میں پہلے بی بی گئی پھر فلا کے نکاح میں گئی رکھتا ہے گلفام اپنے سر پر قرآن میں یہ نہیں کہا تھا کسی کے سر پر قرآن رکھو میں اپنے سر پر قرآن رکھ کر کہتا ہوں کہ پوری کتب احدیث گواہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر چار اس میں بھی یہ حدیث ہے تندی شریف اس میں بھی یہ حدیث ہے باقی کتابیں ہماری بھی ان میں بھی یہ حدیث ہے کہ مریمو سیدہ تو نسائے ہی نسائے ہاں اپنے زمانے کی عورتوں کی مریم سردار تھی و خدیجہ تو سیدہ تو نسائے ہاں اپنے زمانے کی عورتوں کی خدیجہ سردار تھی تو اب مقابلہ تن دو کا ذکر تب کیا جاتا ہے علم کلام کے اعتبار سے جب دونوں میں صفات مشترکہ موجود ہوں یار ہم دے دو آنی جب دونوں میں میدہ ختم کرنا چاہنا جب دونوں میں صفات مشترکہ موجود ہوں تو جناب مریم کی صفت کیا ہے ان اللہ استفا کے وطاہرہ کے وستفا کے علا نسائے العالمین مریم تجھے اللہ نے طاہرہ بنا دیا ہے تجھے اللہ نے پاکیدہ بنا دیا ہے عالمین کی عورتوں میں سے اللہ نے تجھے چن لیا ہے تو بی بی مریم کیا ہے تیبہ تاہرہ ناؤ سال کی تھی جب حضرت عیسیٰ کی ماں بنی ایک تاریہ گیارہ برس کی تھی جب حضرت عیسیٰ کی ماں بنی دوسری تاریہ تیرہ برس کی تھی جب حضرت عیسیٰ کی ماں بنی تیسری تاریہ مستند پہلی تاریہ کہ نا سال کی تھی جب حضرت عیسیٰ کی ماں بنی عیسیٰ بن مریم عیسیٰ مریم کا بیٹا کیونکہ بغیر شوہر کے بی بی کی گود حضرت عیسیٰ جیسے معصوم سے ہری بھری ہوئی تھی تو اب سوال ہے کہ اللہ نے بی بی مریم کو بغیر شوہر کے رکھ کر ماں کیوں بنایا شیعہ اور غیر شیعہ خطیب وائد علمات محرر جواب یہی دیتے ہیں کہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا تھا کہ میں بغیر بات کے بغیر وسیلے کے اولاد دینے پر قادر ہوں بے شک لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا اللہ کو قادر مانتا ہوں لیکن اس دلیل کو میں نہیں مانتا کہ بغیر شوہر کے عیسیٰ کیوں دیا کہ اللہ نے اپنی قدرت منوانی تھی نہیں ہر صاحب کمال کا دوسرا کمال جب تک پہلے کمال سے کمال پر نہ ہو یار تُسا تب بولو جڑے سامنے بیٹھے ہو چلو پچھنے کو تو میں کود ہی نہیں آگ سکتا ہر صاحب کمال کا دوسرا کمال جب تک پہلے کمال کی نسبت کمال پر نہ ہو اس کمال کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کا پہلا کمال چاہے جب آدم کو خلق کیا نہ ماں ہے نہ باپ ہے یہاں حضرت عیسیٰ کی ماں تو ہے نا باپ نہیں ہے نا تو پھر ماننا پڑے گا یہاں وجہ یہ نہیں ہے بلکہ ایک راز تھا جس سے اللہ نے پردہ اٹھانا تھا لیکن آج تک کچھ لوگوں نے اسے پردے میں رہنے دیا آؤ آج ملتان کے اس مجمع میں گلفام اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یعنی بی بی مریم کو بغیر شوہر کے رکھ کر عیسیٰ جیسا بیٹا کیوں دیا اس لیے کہ جناب مریم تھی تیبہ تاہرہ معصومہ زمانے کی بطور آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی ایسا نوجوان نہ تھا جو معصوم ہوتا آپ کے دور میں کوئی بنی اسرائیل کے جوانوں میں سے ایسا جوان نہ تھا جو معصوم ہوتا تیب ہوتا تاہر ہوتا جس کے نکاح میں یہ بی بی جا سکتی اللہ نے اصول فطرت بدل کر بی بی کو عیسیٰ کی ماں بنانا گوارہ کر لیا لیکن تیبہ زمانہ کو کسی غیر معصوم کے گھر پہنچانا گوارہ بڑی مہربانی تو حضرت عیسیٰ ہے ایک معصوم بی بی مریم ایک معصوم کی ماں جب اللہ ایک معصوم کی ماں کو کسی غیر تاہر کے گھر پہنچانا گوارہ نہیں کرتا تو خدیجہ ہے علی و فاطمہ سے لے کر امام مہدی تک تیرا معصوموں کی ماں اللہ ایسی ماں کو کسی کافر کے گھر جیو سلامت رہو چا بات ہے بس جی بہت ٹیم ہو گئے ہیں میں یہاں ختم کرتا ہوں جی کونسا جی بی بی کباز یار ہوڑا علی رضا کہنے ٹیم نہیں تُسی کہنے دیو بزاد کر دیو ہاں اچھا جی اچھا جی یہ علی اللہ بیٹا مجھے آپ کی مجبوری کا حساس ہے آپ کی نہیں ہے میری بھی وہ مجبوری ہے چونکہ ماتم صحیح ہوگا تو تبلیغ اپنی میراج تک پہنچے گی لہذا میں آپ کی مجبوری نہیں حقیقت کو سمجھ کر دامن سمیٹھا ہوں مجھے ایک بات جو بھائی نے کہہ دی ہے وہ کہنے دو پھر میں چھوڑ رہا ہوں مصحب کے دو چار زیادہ مصحب نہیں پڑھوں گا دو چار جملے پڑھوں گا یہ ہاں سلاوہ یہ بھائی کہتے ہیں بزاد کریں جی اس تقریر میں کہ بی بی کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی اچھا جناب حضرت خیلد دین ابراہیمی پہ تھے مکہ میں تاجر تھے ان کا مال تجارت اتنا بہا کہ مکہ چھوڑ کر اپنے بھائیوں بھانجوں بھتیجوں اور قبیلے کے باقی افراد کے ساتھ زن و مرد کو لے کر آپ نجد میں جا کر آباد ہوئے ہیں وہ سنتے رہتے ہونا نصارہ کا گروہ جو مبالہ کے لیے مدینے میں آیا تھا وہاں آباد ہوئے وہاں جا کر سلسلہ تجارت شروع کیا چونکہ وہاں نصرانیوں کا زور تھا تو آپ کے قبیلے کے ایک ایک کر کے آپ کے بھائی بھتیجے بھانجے عزیز پادری بننا شروع ہو گئے نصرانی بننا شروع ہو گئے چونکہ پادری کے دیے یہ شرط ہے کہ جب وہ پادری بنتا ہے تو ہمارے مولویوں کی طرح محلات نہیں بناتا یہ تجوری پور نہیں کرتا ہر سال گاڑیاں نہیں بدلتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے جو کچھ اس کے پاس مال ہوتا ہے وہ سارا کا سارا وقف کر دیتا ہے تو جو جو پادری آپ کا بھائی آپ کا عزیز آپ کا رشتے دار بنتا گیا وہ ساری کی ساری اپنی دولت جناب خویلت کے نام کرتا گیا کہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے آپ کا مال تجارت اتنا وسیع ہوا کہ پھر مکہ کی طرف آپ کو نجس سے پلٹنا پڑا یہ وہ مال تھا جو بی بی کو خدیجہ کو اپنے باپ خویلت کی طرف سے اس وسیلے سے ملا یہ ہے وہ دولت جو بی بی کے پاس آئی اب رہا بی بی کا غیروں کے نکاح میں جانا تو یہ شیعہ مذہب میں ایک اصول ہے ماستر قائدہ ہے اصول ہے کہ ہر وہ بی بی مستور جو اپنے دور کے معصوم کی بی بی بنے حرم بنے اور آنے والے دور کے معصوم کی ماں بنے اس کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے یعنی وہ اپنے زمانے کی بطول ہوتی ہے یہ میں شاہد بھائی کبھی مجھے یاد دلنا اگر میں ملتان میں پڑھوں تو میں بی بی آمنا سے لے بی بی نرجس خاتون تک ایک ہی مجلس میں تمام معصوم وہ کی ماں کی تاریخ بتاؤں گا کہ ہر بی بی اپنے زمانے کی بطول زمانہ تھی جب جناب سیدہ بی بی آمنا کائنات کے سید حضرت رسول پاک کے باپ جناب عبداللہ کے نکاح میں آئیں اسی طرح جب حضرت بی بی سیدہ فاطمہ بنت عصد سید البتخا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اسی طرح جب سیدہ بی بی بطول عدرا علیہ السلام کے نکاح میں آئیں جن کا نکاح پہلے عرش پر ہوا پھر فرش پر ہوا اسی طرح جب بی بی حضرت شہربانو علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کا حرم بنی اسی طرح جب حضرت بی بی فاطمہ بنت حسن حسن بن علی حضرت امام زین العاب دین کا اسی طرح جب حضرت بی بی ام فروا بنت قاسم بن محمد حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اسی طرح جب حضرت بی بی حمید خاتون سلام اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا حرم بنی اسی طرح جب حضرت بی بی نجمہ خاتون علیہ السلام حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام کا حرم بنی اسی طرح جب حضرت بی بی ریحانہ خاتون حضرت امام رضا علیہ السلام کا حرم بنی اسی طرح جب حضرت بی بی سمانہ خاتون حضرت امام محمد تکی علیہ السلام کا حرم بنی اسی طرح جب حضرت بی بی حدیثہ خاتون حضرت امام علی نکی علیہ السلام کا حرم بنی اسی طرح جب شہزادی دورہ بی بی نرجس خاتون حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا حرم بنی تو ان میں سے کوئی بی بی نہ بیوہ تھی نہ متعلقات ہوئی 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 نعرہ نہیں لگاؤ گے تھک گئے ہو نعرہ یہ ہے حفاظت معصوم اور یہ ہے مقام معصوم کہ علی علیہ السلام بس دو جملے میں زیادہ دیرہ مصحب نہیں پڑھوں گا تاکہ وقت جو ہے وہ کافی فضائل میں بسر ہو گئے ہیں حضرت علی علیہ السلام سن چالیس ہجری انیس رمضان کی صبح مسلح نماز کا ناز فکرہ پھر دے رہا جی مسلح نماز کا ناز اسلِ نماز روحِ نماز مسجد میں پہنچے گلدستہِ آذان پر کھڑے ہو کر علی نے آذان دی چالیس چالیس کوس تک کوفے سے باہر مسلمانوں کی آبادی تھی جیسے علی نے کہا اللہ اکبر اکبر کو اکبر منوانے والے علی نے جب کہا نا اللہ اکبر آپ کا گلدفام زمانت دیتا ہے تاریخ کا کہ چالیس چالیس کوس تک جتنے گھر تھے ہر گھر کے رہنے والوں کے کانوں تک علی کی آوازِ آذان پہنچیں اللہ جانے کتنا درد تھا علی کی آوازِ آذان میں کہ جس نے سنا اسی نے کہا اِنَّ لِلَّهِ یہاں ایک بات کہتا ہے چلو جب علی نے آذان دی مدینہ میں علی کی کوئی بچڑی ہوئی بہن سننے والی نہ تھی لیکن ہائے کربالا جب علی اکبر نے آخری آذان دی آذان دے کر علی چلے وعدہ کی ہے دو چار منٹ یادہ دیں علی چلے ایک ایک سوئے ہوئے نمازی کو علی اٹھاتے تھے یہ ابنِ ملجم ملون تلوار چھپا کر اوندھے مزمین پہ لیٹا ہوا تھا علی قریب آئے پاؤں کی ٹھوکر لگا کر کہا اٹھ میں اپنا کام کرتا ہوں واہ 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 اہلیانِ ملتان اہلیانِ مارفت میں اپنا کام کرتا ہوں تو اپنا کام کر اب ناراض نہ ہونا خفان ہونا اگر ہو جانا تو ہو جانا بل فام فکرہ دے رہا ہے علی کتنا بڑا علی ہے کہ اپنے قاتل کو بھی بے نماز دیکھنا گوارہ نہیں کرتا گلدستہ ادان سے محراب کی زینت بنے اللہ اکبر پہلی رکعت کے پہلے رکوع سے سر اٹھایا کہیں ہے نہیں سجدے سے سر اٹھایا اس نے طلوار کا بار کیا زہر میں بجی ہوئی طلوار دماغ تک اتر گئی مسلح خون سے رنگین ہوا ہر طرف سے آواز گونجی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِلُ حسین و حسن آگے بڑھے سب سے پہلے بابا کو حسن نے سنبھالا زخمی سر سینے سے لگایا خون نہیں رک رہا تھا حسین نے روتے ہوئے سر سے امامہ اتارا امامہ اتار کر پٹی بنائی پٹی بنا کر بابا کے زخم پر لرستے ہاتھوں سے حسین نے پٹی بانگنی شروع کی جیسے حسین نے پٹی شروع کی کائنات کے علی نے حسین کو دیکھا اللہ جانے کون سا وقت یاد آیا نہ رونے والا علی رو پڑا مرحبا مرحبا عجرکم اللہ جب علی روئے حسین طلب کر کہتے ہیں بابا زخم کا درد رولا رہا ہے فرمایا نہیں ہو میرا حسین بیٹا پردیش کی شہادر رولا رہی ہے فرمایا نہیں بیٹا وہ بھی نہیں رولا رہی ہے بابا میری بہنوں کی یتیمی کا غم رولا رہا ہے کہا وہ بھی کم نہیں ہے لیکن اب اسے بھی یاد کر کے نہیں رو رہا بابا پھر رونے کا سبب سن لوگے علی فرماتے ہیں حسین بتا دوں برداشت کر لے گا بابا رونے کا سبب بتائیے چپ کر کے دیکھ 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 کر کہتے حسین اگر سن سکتا ہے تو سن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے زخم پر تو پٹی باندھ رہا پہ یہی مسائب ختم میرے زخم پر تو پٹی باندھ رہا ہے حسین طلب کر کہتے ہیں بابا جی جی پھر کہتا ہوں پھر کہتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسین برداشت کر چکتے تو سن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے زخم پر تو پٹی باندھ رہا ہے حسین طلب کر کہتے ہیں بابا بابا اگر میرا پٹی باندھ رہا نہ گوائر گزر رہا ہے حسین پٹی باندھے عباس پٹی باندھے خنفیہ پٹی باندھے اور رونے والوں علی طلب کر کہتے ہیں نہیں ہو میرا غریب کربلا بیٹا آ میرے سینے سے لگ جا مجھے ایک زخم پر تو رو بھی رہا ہے پٹی بھی باندھ رہا ہے لیکن ہائے کربلا تیرا سارا بادا لے آئیں شبی کو لے آئیں لے آئیں شبی کو جہاں بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے صدقہ آدھی کا بیٹھے رہے صدقہ مولا کا بیٹھے رہے لے آؤ بچوں لے آؤ بس یہاں روک دو یہاں بلند کر کے روک دو رونے والوں آپ میں مسائب نہیں پڑتا ذرا شبی کی طرف دیکھو انہوں نے اس شبی کو کتنا پھولوں کے ساتھ چادروں کے ساتھ تاج کے ساتھ گر ایک اور تابود یاد کرو ہائے مدینہ بطول کا حسن اتلے تابود پہ تیر برسے ماتمِ علی ماتمِ علی ماتمِ امام بھئیہ یہ ہٹائیں توکی بھئی یہ ہٹائیں عزیز شہر عزیز اللہ علی بھئیڑی ماتمِ علی تابود بھئیڑی ماتم 確ی س jij بھائیڑی بھائیڑی س Bern 목ار بھائیڑی موسیقی